دھرم چکر دیوست کے موقع پر پدھانتری موڈی نے دنیا بھر کے بہت شدھالوں سے سمبات کیا کہا بہت دھرم لوگوں کو آدھر کرنا سکھاتا ہے غریبوں کے لیے آدھر رکھنا محلاؤں کو آدھر دینا اس کی پہچان ہے شانتی اور اہنسہ بہت دھرم کا موڈ ہے اس لیے بدھ دوارہ دی گئی سیکھ آج بھی پراسنگک ہے دھم چکر دیوست پر آدھ سبح راشپتی بھون میں بھی کارکرم کا آئے اجرن کیا گیا راشپتی رامنات کوبھن نے سبح نو بجے کارکرم کا اجرن کیا کیندر مانتری کیرمری جیجو نے بھی کارکرم کو سمبودھت کیا پی ایم نریندر موڈی اور منگولیا کے راشپتی بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کارکرم سے جڑے پردھان مانتری موڈی کے لدھاک دورے سے چین میں بیچینی بڑھی پردھان مانتری موڈی کے بیان پر چین کو صفائی دینی پڑھی چین نے کہا ہم وستاروادی نہیں چودہ میں سے بارہ دیشوں کے ساتھ شاندی پونڈ ڈھنگ سے سیما ویباد سلچا لیا گیا ہے وہیں چین کے ویدیش منترالے نے کہا ہے دونوں دیشوں میں سینے اور پوٹنے تک ستر پر بات ہو رہی ہے کوئی بھی پک شالات بگارنے والے قدم نہ اٹھائے پردھان مانتری موڈی کے لیے دورے سے پاکستان میں بھی بیچینی بڑھی پی اے موڈی کے بھاشن کے بعد پاکستان کے پردھان مانتری امران خان نے ایک اُدھ ستر یہ بیٹھک کی اس دوران دیش کی آنطریک اور بہاری سرکشہ ستھی کے بارے میں بات کی گئی بیٹھک کے بعد بتایا گیا کہ پاکستان ہر قیمت پر اپنی سمپربتہ کی رکشہ کرنے کے لیے تیار ہے لڈڈاک میں بھارت میں سینہ کی ایک اور ڈیویجن تینات کر دی ہے اس کے ساتھ ہی کےبل پوروی لڈڈاک میں بھارتی سینہ کی کل چار ڈیویجن ہو گئی ہیں اب یہاں بھارتی سینکوں کی سنخیہ ساٹھ ہزار ہو گئی ہے اکسائی چند سے لگی لائن آف ایکچل کنٹرول پر دھی سینہ مستید چین کے سامانوں کے بہشکار پر زینیوز کی میڈ ان انڈیا موہم کو پورے دیش سے سمتھن مل رہا ہے ڈلی کے دو سب سے بڑے الیکٹرونک مارکٹ، بھاگیرت پلیس اور لاجپت رائی مارکٹ میں چین کے سامانوں کی بکری میں بھاری کمی آئی ہے نیپال کے پردانمنٹری کے پی شرما اولی کے اسطیفے پر ابھی بھی سسپنس برقرار ہے آج ہونے والی نیپال کمیونسٹ پارٹی کی بیٹھک رد کر دی گئی ہے اب یہ بیٹھک سے امبارک ہوگی جس میں اولی کی کورسی پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے دیش میں بیٹے چوویس گھنٹے میں کورونا سنکرمنٹ کے بائیس ہزار سات سو اکتر نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ چوویس گھنٹے میں چار سو بیالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش میں کورونا سنکرمنٹوں کی سنکھیاں بڑھ کر چھ لاکھ اٹالیس ہزار پہنچ گئی ہے ان میں سے تین لاکھ چورانوے ہزار لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور دو لاکھ پینتیس ہزار اب بھی سنکرمنٹ ہیں ممبئی کا موسم بدلہ سمندر میں اونچی اونچی لہرے کنارے سے ٹکرائیں موسم بھاگ پہلے ہی ممبئی میں شار میٹر سے اونچی لہرے اٹھنے کی چیتابنی دے چکا ہے پرشاسر نے لوگوں کو سمندر کے کنارے جانے سے روپ دیا ہے دلی میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دو ہزار پانچ سو بیس نئے معاملے سامنے آئے جبکہ انسٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے دلی میں کورونا کے کل معاملوں کی سنکھیا چورانوے ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے کل دلی میں سب سے زیادہ چوبیس ہزار ٹیسٹ کیے گئے مہاراشت میں کورونا پوزیٹیو مریض بڑھ کر ایک لاکھ بانوے ہزار ہو گئے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے کے دوران مہاراشت میں چھ ہزار تین سو چو سٹھ نئے کیس سامنے آئے جبکہ اسی دوران یہاں کورونا سے ایک سو اٹھانوے لوگوں کی موت ہو گئی ممبائی میں کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا 82 ہزار ہو گئی ہے ممبائی میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا سے 73 موتے ہوئیں وہیں ممبائی کے دھاراوی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ نئے کیس سامنے آئے مہاراشت میں پونے سے سٹے پمپری چنچوار علاقے میں رہنے والے ویکتی نے کورونا سے بچنے کے لیے سونے کا ماسک بنوایا ہے اس ویکتی کو بچپن سے ہی سونے کی چیزوں کا شوق ہے ان کے سونے سے بنے اس ماسکی پورے شہر میں چرچہ ہو رہی ہے کانپور ماملے میں یوپی پولس نے ویکاس دوبے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے سو ٹیم بنائی ہیں قریب دس ہزار جوانوں کو لگایا گیا ہے بدماشوں کی تلاش میں یہ ٹیمیں الگ الگ زلوں میں بدماشوں کو ڈھونڈ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی بدماشوں کو پنہ دینے والے لوگوں پر بھی سخت کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے ہسٹری شیٹر ویکاس دوبے کی تلاش میں یوپی پولس مندھے پردیش کے بورڈر تک پہنچ گئی ہے پولس کو آشنکہ ہے کہ بدماش بھیہر میں چھپے ہو سکتے ہیں یوپی پولس کی پچیس ٹیم اس علاقے میں ویکاس دوبے کو ڈھونڈ رہی ہیں سیول پولس کے علاوہ یوپی ایس ٹی ایف بھی کانپور گھٹنا کے دوشیوں کی تلاش کر رہی ہے کانپور میں بدماشوں کے ساتھ مر بھیڑ میں شہید ہوئے یوپی پولس کے جوان سلطان سنگھ کا پارتیو شریر دیل راج جھانسی زلے کے بھوجلا گام پوچھا گام میں شہید کو گارف آنر کے ساتھ انتم سلامی دی گئی اس کے بعد گام کے ہی شمشان گھاٹ میں شہید جوان کا انتم سنسکار کر دیا گیا اسم میں بار اور بارش سے موت کا آنکرہ پیتیس ہو گیا ہے راجے کے تیرہ لاکھ لوگ بار سے پربھاوت ہیں گوہاتی اور ڈیبروگر سمیت اسم کے بیس زلے بار سے پربھاوت ہیں پردھان منتری نے اسم میں بار سے مرنے والوں کے گھر والوں کے لیے دو لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا ہے پسٹر منگال کے سلیگوڑی میں کئی دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سلیگوڑی کے کئی حصوں میں پانی بھر گیا ہے سلیگوڑی میں بہنے واری مہنندہ ندی بھی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے ڈلی میں جامہ مسجد کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں صبح نو سے رات دس بجے تک لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں پھلحال دن میں چار بار نماز پڑھی جا سکتی ہے لوگ ڈاؤن کے نیموں کے چلتے صبح سوا چار بجے کی نماز کی اجازت نہیں ہے سلیگوڑی میں آ سکتے ہیں